برکت رمضان اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم روحانی کیف اور سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ اس تمنا کے ساتھ اس عرضو کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المعارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے موضان ناظرین آج جس موضوع پہ میں ابتدان گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دین کے کام میں مشکلات یا نیکی کے کام میں مشکلات یا اچھے کام اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا کرنے جاتا ہے تو اس کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقینا یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مادہ پرستی کے دور ہے ہر شخص جو ہے وہ اس کام کا بینفٹ لینا چاہتا ہے جو اس کے سامنے ہیں کسی شخص میں یہ عادت اب کم ہی نظر آتی ہے کہ وہ نتائج کا انتظار کرے کہ میں کام آج کروں اور اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے کام آج کروں اس کا فائدہ مجھے دس سال بعد ملے کام آج کروں اور اس کا فائدہ مجھے بیس تیس سال بعد ملے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے سامنے ہے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے جو کچھ میرے جیب میں ہے جو کچھ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے دراصل یہی ملے تو فائدہ ہے باقی کچھ بھی نہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں جو لوگ خلقِ خدا کی خدمت کر رہے ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں جو اس نیت سے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اس نیت سے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے راضی ہوں یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ ان کو عجر اور ثواب اللہ اس کے رسول کی بارکہ میں ملتا ہے جو لوگ بغیر پیسوں کے کسی کی خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی مالی فائدے کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو لوگ تبلیغ دین کرتے ہیں جو لوگ خطیب ہیں جو مقرر ہیں جو وائز کرتے ہیں جو مبلغ ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں یقین وہ سب قابل ستائش ہیں قابل تحسین ہیں کیوں کہ دین کے کام میں رکاوٹ بہت ہے جب آپ دین کا کام کرنے نکلتے ہیں یا خلق خدا کی خدمت کا کام کرنے نکلتے ہیں فلاہی کام کرنے نکلتے ہیں رفاعی کام کرنے نکلتے ہیں ویلفیر کا کام کرنے نکلتے ہیں تو لوگ شکوک و شبات کا ازار بھی کرتے ہیں الزامات بھی لگتے ہیں پیسوں کا حساب نہیں ہے اس کے پاس چندے لے رہا ہے اور اسے پروپرٹیاں بنا لیں اس کی گاڑی چینج ہو گئی اس کے بچوں کی سکولیں اپگریٹ ہو گئیں لگتا ہے کوئی معاملہ ہے بیمانی کر رہا ہے دیانتی کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور نیکی کا کام کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤ اپنا کام کرو ہم آپ سے بہتر مسلمان ہیں کوئی اگر تبلیغ کرے کوئی وائس کرے کوئی خطبہ دے کوئی مقرر تقریر کرے کوئی ممبر پر بیٹھ کر آپ کو نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح سے اگر آپ کچھ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اگر وہاں پر کوئی بہرہ روی کی بات ہو رہی ہے برائی کی بات ہو رہی ہے بےہودہ بات ہو رہی ہے اور اگر آپ اس سے روکیں کہ اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اس سے روزی میں برکت ار جاتی ہے اس سے زندگی میں برکت ار جاتی ہے تو سامنے سے جواب آتا ہے بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں یہاں تک کہ خواتین میں بھی اگر کوئی پڑوسن اپنے کسی دوسری پڑوسن کو یا سہلی کو کسی نیک کام کی طرف راغب کرے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بڑی نیک بنی پھرتی ہے بڑی رابیہ بسری بنی پھرتی ہے بڑی مبلغہ بن رہی ہے بڑی مفتیہ بن رہی ہے بڑی عالمہ بن رہی ہے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو پھر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو دین کے لیے دو چار احادیث سنا رہا ہے دین کی باتیں بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتا رہا ہے قرآن کی آیات بتا رہا ہے کوئی اگر کسی دکان پہ بیٹھا ہوا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت سے تکرا رہا ہے اور وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ اس آیت اور اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ تم غلط کر رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی لوگ جو نب وہ تو خود ہی سارے غلط ہوتے ہیں ہمیں جو ہے انہوں نے پھاسا کے رکھا ہے دیندار لوگ جو ہے وہ سارے کام خود کرتے ہیں الٹے وہ ہمیں روک کے رکھا ہے اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں آج اس موضوع پر گفتگو اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے گردوں پیش دیکھیں کہ کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے کوئی شخص فلاحی کام کر رہا ہے کوئی شخص رفائی کام کر رہا ہے کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے کام کر رہا ہے کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ لگ کر اس میں آسانیہ پیدا کریں اس کے دین کے کام میں مشکلات کے بجائے آسانیہ پیدا کریں اس کے دین کے کام میں اس کے ساتھ لگ کر اس کو سہل کریں اس کا ہاتھ بٹائیں نہ کہ ہم اس کے خلاف بات کریں اس کی ٹانگیں کھیچیں اس کو عذیت دیں اس کو مصیبت میں مبتلا کریں اس کو تکلیف میں مبتلا کریں یہاں یہ بات بھی کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ دین کا کام کون کر سکتا ہے فلاحی کام کس کو کرنا چاہیے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے لیکن شوق تو ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں کے فرائز انجام نہیں دیں گے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے گھر سے ہوگی آپ کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں باہر یہ بھاشن دے رہا ہے گھر میں جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہے اور یہ باہر نیکی اور صبر کی تلقین کر رہا ہے گھر میں جو ہے وہ بیوی بچوں ماں باپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور باہر جا کے کہتا ہے کہ اہل خانہ کے حقوق ادا کرو تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی فیلڈ اختیار کریں یا اسپیشلی وہ کام کریں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے جب گھر کی طرف سے سپورٹ ملے گی پھر معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملے گی معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو آپ جہاں جہاں جاتے رہیں گے لوگ آپ کے لیے اچھی بات بھی کریں گے سپورٹر بنیں گے آپ کے حمایتی لوگ تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کے حمایتی ہوں جب آپ اپنے لوگوں کے حمایتی نہیں ہوں گے تو آپ کی حمایت کون کرے گا جب آپ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے تو لوگ آپ کا ساتھ کیوں کر دیں گے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بری بات ہے جو پرپیگنڈا ہے وہ پھیلتا بھی زیادہ تیزی سے اور جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں فلاہی کام کر رہے ہوں ہر وہ کام جس میں آپ کو روپیہ پیسہ لینا مقصود نہ ہو پیسے کمانا مقصود نہ ہو بلکہ صرف آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے کر رہے ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا امیج بہتر ہو آپ کا امیج اور آپ کا کردار بہتر ہو اور آپ کے خلاف کوئی بات ایسی نہ پھیل رہی ہو جو آپ کی کردار کشی کرے کیونکہ یہاں پہ کردار کشی فوراں ہوتی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ اس راہ پر نکل پڑتے ہیں تو پھر ڈرنا نہیں ہے لوگ بری بات بھی کریں گے غلط بات بھی کریں گے اگر آپ کا ارادہ پکا ہے عظم پکا ہے اور آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے دین کا کام کرنا ہے یا مجھے فلاحی کام کرنا ہے یا مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے جب آپ نے یہ ٹھان لی ہے تو پھر آپ اس بات کی پروانہ کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اخلاص اخلاص کی دولت سے پر ہو اور اس میں کوئی منافقت نہ ہو کوئی بدنیتی نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو جب آپ کا قلب صاف ہوگا شیشے کی طرح اور آپ خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کرنے جائیں گے تو پھر اس میں برکت ہی برکت ہوگی ہمارے ہاں مسئلہ تب آتا ہے جب کام کرنے والا خود ہی جو ہے وہ ڈبل مانڈیڈ ہوتا ہے میں کام کر کیوں رہا ہوں کچھ کہتے ہیں میں ذرا میری پی آر بنے گی کچھ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا بندی کے لیے ہو رہا ہے پھر اچانک وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے شام کو فارغ ہوتا ہوں تو ان تقریبات میں چلا جاتا ہوں کچھ ڈونیشن ہی کٹھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں آج کل فوٹو سیشنز کے بھی بہت شوق لوگوں کو ہو گئے ہیں کہ فوٹو سیشنز ہو جائیں شیلڈیں مل جائیں اسٹیج پہ بیٹھ جائیں اور آنا جانا ہو کلپس میں ہو ویلفر ارگنیزیشنز کے فنکشنز میں آنا جانا ہو مہمان خصوصی مجھے بنایا جائے چادریں پہنائی جائیں شیلڈیں دی جائیں سندیں دی جائیں تو یہ جو شوق ہے یہ آپ کو ڈبل مینڈٹ کرتا ہے ان چیزوں کی ممانیت نہیں ہے لیکن آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہ کام کس وجہ سے کر رہے ہو اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے کام کے لیے چالیس چالیس دن دو دو مہینے تین تین مہینے ایک ایک سال اپنی اولاد سے اپنے بال بچوں سے اپنی بیگم سے والدین سے دور رہتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں اور ان کے والدین بھی خوش ہیں بعض وقت تو بچے جا رہے ہوتے ہیں نوجوان تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بچہ اللہ کی راب میں ویسے ہی سپرد کر دیا ہے اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ یہ کما کر لائے یہ ہمارے پاس بیٹھے یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے والے کام کرے خلق خدا کی خدمت کرے لوگوں کو نیک بنائے خود بھی نیک بنے ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہو آپ کے مائنڈ میں کلائریٹی ہو آپ کے مشن میں کلائریٹی ہو آپ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو تو یہ سب سے آئیڈیل سچویشن اور آئیڈیل صورتحال ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بات زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے دکھ رہا ہے جو کچھ ویسا ہے نہیں تو پھر ان کو بھی تیار رہنا چاہیے ان سوالات کے جوابات کے لیے جو مخلص ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے وہ پھر جب ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تو ان سوالات کے جوابات بھی وہ ڈھوننے کی کوشش نہیں کرتا ماہ رمضان مبارک میں ہم جب اللہ سے قربت اختیار کرتے ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے حضور سربس وجود ہونے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے تو پھر ہم جو ہے نیکی کا کام اس نیت سے کریں کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گے اس کو بھی جھیلیں گے مسئیبتیں آئیں گے ان کا بھی مقابلہ کریں گے اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے تو رب تعالیٰ ضرور آپ کا میرا ہم سب کا ساتھ دے گا دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دیجئے فلحہی کام کرنے والوں کا ساتھ دیجئے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک نیکی ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں گرین کرسین ٹرسٹ یہ سوسائٹی ہے ایک ویل فیر ارگنیزیشن ہے ان سے ہم بات کریں گے مہمان آن لائن میں آج بھی ایک مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے احتیاط لازم ہے میں جلد کی بیماریوں پر حاکیم شاہ نظیر گفتگو کریں گے برکت ذکر مصطفیٰ میں آج بھی تین بچے ہوں گے مقابلہ ناتخانی ہوگا ان کے درمیان بزم علم و عقیدت میں صلح رحمی پر گفتگو ہوگی افطار مزیدار میں شیف ہمارے اقبال شاہ چکن پاپ کورنز بنائیں گے اللہ کے ولی میں حضرت سیدنا حیرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا بزم افطار میں ہوگی دعائیں مناجات یہیں بیٹھ کر افطار کریں گے آپ گھر پر بیٹھ کے کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ٹرانسویشن بھی آپ کو نمضان کا حقیق علف محصر کرے گی ملاقات ہوتی ہے مقتصر سے وقت کے بعد